چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ ایم کم پاکستان عوام کے ساتھ ہے نیو کراچی کی عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اختمات کیے جائیں گے چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نیو کراچی میں جاری صفائی شترائی کے کاموں کا جائزہ لینے یونین کمیٹی نمبر دس پہنچے تو عوام نے ریحان حاشمی کو گھیر لیا اور شکایات کے انبار لگا دیئے جس پر چیرمن بلدی عوستی نے علاقہ مکینوں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اس معاقے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ نیو کراچی میں مسائل کے انبار ہیں عوام کی ہر شکایت کو دور کیا جائے گا علاقے میں قائم پارک سے کچرے کو صاف کرا کر صحت مندانہ سرگرمیاں فعال کی جائیں گی اور مخصوص مقام پر کچرہ کنڈی بنائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ پارکوں کو چائنا کٹنگ مافیا سے بچانے کے لیے علاقہ مکینوں کو کردار عدا کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر عوام پوری ساتھ ہے ہمارے انتہائی خوش ہے کہ یہاں پر اس گراؤنڈ کے اوپر جو بچوں کے کھننے کا ہونا چاہیے تھا کچرہ کنڈی تھا بیک لاغ کریٹ ہوا ہوا تھا تحفظات بھی ہیں کہ اس زگاہ پر چائنا کٹنگ نہ ہو جائے ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی چائنا کٹنگ والے کو ہونے نہیں دیں گے اور آپ کے چینل کے تبسط سے یہ بھی ریکارڈ پر لے کر آنا چاہتا ہوں رینجرز پولس ہماری مدد کرے بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر کسی کو ماضی کی طرح چائنا کٹنگ نہیں کرنے دیں گے ساخیب سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ کچرے کو کسی طریقے سے لفٹ کیا جائے کسی حد تک کچرے کو لفٹ کرنے کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا تین سے چار دن میں اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے سٹریٹ لائٹ اور روڈ لیولنگ کا کام روڈ لیولنگ اس لیے نہیں اپاری کہ کراچی وارٹرین سیوریج اپنا کام ہی نہیں کر رہا اچھا اب ہم کراچی اور وارٹرین سیوریج کے انتظار میں نہیں ہیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جہاں جہاں سیوریج لائن ہم ڈال سکتے ہیں ممکنہ طور پر وہاں پر سیوریج کے مسئلے کا خود ہی حل کر دیں ہماری انجینئر موجود ہے ہم نے ان سے ریکویس کی ہے یہاں کے یوسی چیئرمن موجود ہیں جس حد تک کر سکتے ہوں گے کر لیں گے اب ہماری تبانائی کیا ہے یہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا اصل تبانائی یہی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کچھرے اور سیوریج کے باعث بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اگر چیئرمن بلدی عوستی کا وعدہ وفا ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں پہ کوئی جہاں دار نہیں ہے کچھرہ اٹھانے مطلب ہے یہ پبلک کہاں جائے گی کچھرہ کہاں جائے گی کہ چائنہ کٹنگ کا ہم سلسل 18 سے 20 سال سے سنتے باہر ہیں اب تو جوانی آگئی بچپند سنتے باہر ہیں تو سر خدا رائے چائنہ کٹنگ سے بچایا جائے چیز کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں صفائی ہوگی انشاءاللہ ہم اس امید رکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بھی جتنے گرد و نوا میں روڈ ہیں گٹر لینے بند ہیں ہم امید رکھتے ہیں کاشب بھائی سے عابد بھائی سے جتنے علاقے کے ذمہ دار ہیں ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آج جو ہم سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان وعدے پر پورا اتنیں گے ہمارے علاقے کے تمام کام ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیہ وسطی کی انتظامیہ نیو کراچی کے عوام کے مسائل حل کر پائے گی یہ عوام صاف ماحول کا خواب ہی دیکھتے رہیں گے کیمرامین رزوان انور کے ساتھ ساقیب عالم میٹرون نیوز کراچی